اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی بزنگان میں رکھیں تو چلتے ہیں کہ امج آپ جاتی ریمیڈی کی طرف پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ وہ بیماری ہے تو اس میں آپ میرے یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اگر آپ کو میدے کا کوئی پراؤلم ہے میدے میں گرمی ہے جگر میں گرمی ہو گئی ہے یا آپ کا وزن بہت زیادہ تیزی سے پاڑ رہا ہے اس کے لیے میں آج آپ لوگوں کے لیے ریمیڈی لے کے آئے میدے میں جگر میں اگر آپ لوگوں کے گرمی ہے کانسٹیپیشن جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو سرما کا پرابلم ہوتا ہے آپ کو باشنون نہیں آتا ہے یا اگر آتا بھی ہے تو آپ کو پائلز ہو جاتی ہے یا نباسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو پین ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ میرا یہ چینل ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اوڈ ریمیڈیز بھی شیئر کی ہیں ریمیڈیز نہیں وہ ہمیوپیتک میڈیسن ہے کیونکہ میں ڈاکٹر میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی میڈیسن شیئر کی ہوئی ہیں لیکن یہ میں آج آپ کو یہ ایک ریمیڈی لے گیا ہے اگر آپ لوگوں کو سٹمک کا پرابلم ہے سٹمک میں گرمی ہے یا جگر میں گرمی ہے یا گوزیر ہے اوڈ کبز ہے اور پانی ڈالینا ہے اوپر سے اس کو آپ نے رات کو ڈپ کر دینا ہے اور صبح جب آپ نے نہار موامنے اس کو یہ پھول جائے گا جب آپ اس میں پانی ڈالیں گے میرے پاس پانی ہی میں نے نہیں ڈالیا اس میں ایک دیباس مون آپ نے اس میں تو ملنگا ڈال کے ایک گلاس پانی ڈالینا ہے اور اس کو آپ نے ڈپ کر دینا ہے اور صبح اٹھ کے نا ہوں آپ نے بھی لینا ہے اگر آپ کو پبز ہے بہنسیل ہے فائی بلائد پرشہ کا پرابلم ہے اچھانک ہو جاتا ہے کبھی ہائی بی پی ہو جاتا ہے کبھی لوڈ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہائٹ ٹیک بہت زیادہ کیسز آ رہی ہیں اور اسٹرما کی وجہ سے ہائپارٹائیٹس اور کیڈنی اور یورن کا روپ جانا کیونکہ جب آپ کا سٹول ہی روپ جائے گا جب آپ کا مشینری نی جب آپ کی کام کرے گی تو آگے جب باڈی کا تمام سسٹم جو ہے ڈیجیسٹیف جب حراب ہو جائے گا جب آپ کا دیجیسٹیف سسٹم حراب ہو گا تو آپ کی تمام باڈی حراب ہو جائے گی اس لئے آپ کو کوشش کریں کہ آپ کو سٹول روزانہ سٹول آپ کو آنا چاہیے اور آپ نے یہ آپ نے پانی دیرے نہ جب یہ صبح جو ہے یہ پھول جائے گا تو ملنگا پانی کے ساتھ آپ نے ڈرنک کر لینا ہے واترکول اس کو بھی پی لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ use کرتے رہیں اس کا کوئی مقصان نہیں ہے کیونکہ یہ کیلشیم اور پوٹاشیم کا حضانہ ہے تو ملنگا اس سے آپ کا بہت زیادہ ویٹ لوس ہوگا ویٹ لوس آپ کا ملینے میں تقریباً 10 سے 15 کےجی آپ کا ویٹ بھی لوس ہوگا اور آپ کو قبض باغسیر ہائی بلیڈ پریشر ہارڈ پرابلم ہیپاٹائیٹس یا کسی چیز کی باگ کی بھی کوئی پرابلم ہے تو یہ تو ملنگا سے آپ کی خواب ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کا اس سے ویٹ بھی بہت زیادہ لوس ہوگا اور آپ کے جو بھی ڈائیجیسٹی پرابلم ہیں سٹرمک ایشوز ہائپاٹائیٹس آپ کو بہت زیادہ دمی لگتی ہاتھا اور پر جوٹے ہیں تو اس کے لئے یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ مفید امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کریں اور جب آپ اس کو یوز کر لیں اس کے ایک گھنٹے پر آپ بریک فارسٹ کر لیں اپنے بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے ایتنا بریک فارسٹ بھی نہ کریں آپ بہت زیادہ ہیوی آپ بہت زیادہ ہیوی آپ بہت زیادہ ہیوی اور ویڈ کو زیادہ گین کر لیں یہ بہت زیادہ ہیوی کھانا بھی آپ کچھ کھا لے نہیں کھانا تھوڑی دیر تک ایک دوست لے لیں جو روٹی چپاتی جو آپ کھا لیں اگر آپ کو میری ویڈیو مساند آئی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں